السلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتے ہیں آپ سب قریب سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار سی پریانی کی ریسپی جیسے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے اس میں پیاز ہم نے بلکل بھی نہیں ڈالیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو بغیر پیازوں کتنا مزیدار سا بناتے ہیں تو آئیں ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پریانی کو بنانے کے لئے میں چاہیے ہوگا گرہ مسالہ میں نے اس کو دو پورشنز میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک کو میں جو تھوڑا بیس دوں گے باقی میں ویسی ثابت ہی ڈالوں گی اور ہمیں اس کے لئے آلو چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ امری اور آلو بخارا چاہیے وہ ہم نے پانے میں بھگو دیا ہے اور ہمیں بہت دھیر ساتھ تماتر چاہیے ساتھ سے آٹھ تماتر چاہیے ادھرک اور لسن کا پیس چاہیے پدینہ چاہیے اور ہمیں سبز مرچ چاہیے اور اس کے ساتھ ہم نے تین لیمون ان کو کٹ کر لینا ہے سائسز میں اور ہمیں جو ہے وہ چار سے پانچ ٹیبل سپون جو کا یوگر چاہیے ہم نے جو ہے وہ آپ تماتروں کو جو ہے وہ گرم آئل کے اندر دال دینا ہے اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اچھے سے آپ نے پکانا ہے مطلب کہ یہ آپس میں گھل سر جائے بلکل اس کا میکسٹر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گی ادھرک اور لسن اور ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ سبز پرچائٹ کر دیں گی ہے جب اس کے اندر میں نے سرک مرچ پارڈر ڈالا ہے ایک چامت اور میں جو ہوں وہ اس میں نمک ڈال دوں گی ایک چامت آپ نے یہ چیزے اپنے ٹیسٹ کے پارڈنگ ڈال لی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب میں اس کے اندر امیو اور آلو بخارے کو پانی کے سمیتی جو ہے وہ میں ڈال دیا ہے میں نے اس کو ہم اچھے سے ہلا لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کریں گے گرم مسالہ ثابت جو ہے گرم مسالہ وہ بھی ایڈ کر دینا ہے اور میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ پیسا ہے اس کو بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ اچھے سے ہلا دیں گے مکس کر دیں گے جی مسالے کے اندر اب ہم نے جو ہے وہ دین کو ملا دینا ہے اور اس کو جو ہے وہ اچھے سے ہم نے ہلا لینا ہے مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر جو ہے پونیکس آلو جو ہیں وہ ڈال دیں گے اب ہم جو ہے اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے اور آپ نے چکن کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی جو ہے وہ تھوڑا سا ہلا کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دینا ہے چکن کو بھونے بغیری ہم نے اس کے اندر پانی شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم ہلا دیتے ہیں ایک بر اور پھیر اس کے پر ہم پانی کے اندر ذردہ رنگ جو ہے وہ مکس کریں گے اور اس کے اندری ہم نے وہ بھی شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو چکنے دیں گے بوائل آئے اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اپنے چاول جو ہے وہ بوائل کر لیتے ہیں اور اب تھوڑی دیکھ کے بعد آپ نے جو ہے وہ چکن کو اپنے یہ جو سالن بنانے چیک کرتے رہنا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو ہے دھنیا بھی شامل کر دیا ہے آپ اس کو ہلائیں اور دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ تب تک آپ کے چاول ہیں وہ بوائل ہو جائیں گے جی چکن جو ہے وہ کل گیا ہے لیکن ابھی پانی اس کے اندر موجود ہے اور آپ نے اس پانی کو نکالا نہیں ہے آپ نے اس کے اندری جو ہے بوپلے چاول ڈال دینے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے اپر ٹو ٹیبل سپون آل پونس آپ نے اس کے اوپر آئل ڈالنا ہے اور کٹے ہوئے جو ہمارے پاس لیمن سلائسز ہیں ان کو اوپر ڈال دینا ہے اور اس کو تھوڑی دیکھ کے لئے دم پر رکھ دینا ہے تو جی دم کے بعد جو ہے وہ آپ کی بریانی اس طرح کی جو ہے وہ آجائے کی مکس اپ ہونے کے بعد تو اس کو اچھے سے آپ جو ہے وہ مکس کریں اور اٹس ٹوٹلی ریڈی ٹو سرف امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور ٹرائے کیجئے کوئر کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ سے ویڈیا نے جو ہے وہ کیسی بنی ہے تو آتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ